حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو دور میں سٹیف ہاکنگ وغیرہ نون اگزیسٹنس سے کائنات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نون اگزیسٹنس کو کسی پرائر فارم آف اگزیسٹنس مراد لے رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ نون اگزیسٹنس ہے نون اگزیسٹنس کا مطلب ہے آدم مطلق ہے ہی نہیں 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 سے سمچنگ کہاں آ گیا وہ خود کیسے ہو گیا وہ تو یہ کوئی متبادل نہیں ہے ایک سرکولر آرگومنٹ کوئی بنا سکتا ہے کہ یہ عالم ایسی ہے کہ اس کے اندر اے بی کا قوز ہے بی سی کا قوز ہے سی ڈی کا قوز ہے and so on it goes on اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک چیز پر خود اپنی قوز اے کا قوز کہے گی اے قوز ہے بی کا بی قوز ہے اس کا مطلب یہ ہوگا سی قوز ہے ڈی کا اور یہ ڈی قوز ہے ڈی کا پھر ڈی ای قوز ہے قوز کا قوز قوز ہوتا ہے نا اس کا اگر اے بی کا قوز ہے اور پھر بی سی کا قوز ہے تو پھر اے بی سی کا اے ای کا قوز ہے اس لوجک پہ لیکن پھر میں آگے کیا کہہ رہا ہوں ای تو کون کس کا قوز ہے درائی صحیح سے بتائیں مجھے کون کس کا قوز ہے سرکولر آرگومنٹ ہے سرکولر آرگومنٹ ہے یہ نہیں چلے گا دھوکہ دہی ہے اے قوز بھی ہے اے ایفیکٹ بھی ہے یہ سسٹم نہیں چلے گا یہ ultimate explanation نہیں دے سکتا ایک تسلسل مان لو ایک قوز کے پیچھے دوسرا قوز دوسرے قوز کے پیچھے تیسرا قوز اور یہ چلے جا رہا ہے دوسرے مقدمے میں ہم اس کو رد کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اتفاق سے ہو گیا سب تحکم کا نام اگر علم ہے تو یہ دلیل ہے اگر تحکم کا نام authoritatively ایک دعویٰ کر دینا یہ علم کہلاتا ہے تو چانس سے اتنی بڑی کائنات پیدا ہو جانے کو ہم علم کہہ سکتے ہیں یہ استدلال نہیں کوئی سنجیدہ استدلال نہیں ہے کہ اتفاق سے سب ہو گیا تو پھر ایسے اتفاقات اور بھی ہو جائیں ایک ہی دفعہ کیوں ہو گیا یعنی یہ ایک بیمانہ قسم یہ اس کو کہتے ہیں مقابرہ یہ علمی گفتگو نہیں ہوتی کہ میں یہ پہلے اس principle کو مان یعنی اس استدلال کے خلاف کے اس کائنات میں ایک کیسے ایسی ہے جو خود ہی ہو گئی بغیر کسی cause کے ہو گئی from nothing ہو گئی from nothing خود و خود motor cycle ہیں یہاں کیوں نہیں نکل رہی اسی کے گھر میں تو نکل نہیں چاہیئے نا اتنے سارے لوگ ہیں کچھ لوگ آ کے بتائیں ہم سب رات کو سوئے تھے ہمارے گھروں میں from nothing کاریں آ رہی ہیں بلکہ کچھ ایسی مخلوق آ رہی ہے کاریں تو پھر آ سکتی ہیں نا کچھ ایسی چیز آ رہی ہے جو کبھی بھی نہیں ہوتی وہ ہمارے گھر میں نکل آتی ہیں from nothing absolutely nothing کچھ ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا کوئی اتفاق سے کوئی نہیں ہو رہا تو جب یونیورس نہیں تھی تو اس کے اتفاق کو تحکم ہے ہم کہتے ہیں یہ صرف نرہ تحکم ہے اصول یہ ہے کہ حادث خود اپنی علت نہیں ہو سکتا یہ اصول نوٹ کر لیں اس کی implications ہم draw کریں گے آگے دوسرا مقدمہ تو پہلا مقدمہ ہمارا کیا تھا ہر حادث کے لیے محدث ہے cause ہوتا ہے everything that begins to exist cause ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک self-evident synthetic epriority ہے جس کو ماننا عقل کے لیے لازم ہے آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں کسی طرح سے لیکن یہ ایک self-evident ہوتا ہے ہمارا ہمارا یہ مقدمہ ہے and we have good reasons to have faith in it دوسرا مقدمہ ہے کہ حادث یہ عالم حادث ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے قدیم نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ دو امکان ہے امام غزالی کہتے ہیں یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ عالم حادث ہے اس کی کوئی absolute beginning ہے یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ قدیم ہے اس کے درمیل ہے it has no beginning غیر مذبوک بالادم کو قدیم کہتے ہیں اور یا آپ کہیں گے اس کا کوئی starting ہے اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ اس کا قدیم ہونا محال ہے contradictory ہے تو خود بخود کیا ثابت ہوگا یہ حادث ہے الا یہ کہ کوئی یہ ثابت کرے ہمیں کہ نہیں اس دو امکان کے علاوہ ایک تیسرا امکان بھی ہم کہتے ہیں کوئی تیسرا امکان نہیں ہے یا یہ عالم حادث ہوگا اس کی کوئی beginning ہوگی یا اس کی کوئی beginning نہیں ہوگی بس یہ دو امکان ہیں ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ اس کی beginning نہ مانے سے تضاد لازم آتا ہے عالم حادث ہے ہم نے philosophically rational argument سے demonstrate کر دیا اس کو کیسے کرتے ہیں متقلمین ثابت وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں اشیاء جو ہیں نا وہ اقوان جیسے میں نے کہا نا آراز سے خالی نہیں ہے ہونے کی کیفیات سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اور کسی چیز کی ہونے کی ایک ضروری کیفیت یہ ہے کہ یا وہ حرکت میں ہوگی یا سکون میں ہوگی یا وہ حرکت میں ہوگی اور یا سکون میں ہوگی حرکت کیا ہے ذرا غور سے definition سنیے گا حرکت کا مطلب ہے ایک شیئر دو لمحوں میں دو الگ spaces میں اگر پائی جائے دو الگ مکانات میں پائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں حرکت حرکت کا یہی تصور ہے کہ میں نے آپ کو ابھی یہ دکھائی پھر تھوڑی دیر اگلے ہی لمحے جب آپ کو یہ چیز نظر آئی تو یہاں ہے پھر یہاں ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور سکون کا تصور یہ ہے کہ ایک شیئر دو لمحات میں ایک مقام پر ایک space میں پائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں کونانی فی مقام واحد یہ ہے سکون rest اور کونانی ہونا فی مقام اینی فی آن اینی ٹھیک ہے ہونا دو الگ مقامات پر دو الگ حفظاتوں میں یہ ہے حرکت اور دو آن میں یعنی دو time units میں ایک space میں پایا جانا یہ rest کہلاتا ہے کوئی شاہد دو سے خالی نہیں ہو سکتی یا وہ کیا ہوگی حالتیں حرکت میں ہوگی آپ کہیں نہیں عزائی صاحب غلط کہہ رہے ہیں ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں متقلمین کا یا وہ حرکت میں ہوگی دو لمحوں کے اندر یا وہ دو الگ spaces میں ہوگی یا ہر کون یعنی سکون اور حرکت ہر ہونے کی جو کیفیت ہے وہ دو instances کا نام ہے ایسا یہ ہو رہا ہے بات واضح ہو رہی ہے دو الگ spaces میں پائی جائے یا ایک ہی space میں دو مرتبہ پائی جائے this is called two instances of existence اب argument یہ ہے کہ اکوان ہونے کی یہ جو instances ہے واقعات کی یہ جو ترتی یہ جو یعنی ہم بات کر رہے ہیں یہ لا متناہی series نہیں ہو سکتی کہنا ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ فرض کریں گے تو تضاد لازم آئے گا اس پر امام غزالی نے تفصیل سے بحث کیا تحفت الفلسفہ کے باب نمبر ایک میں مسلم فلسفہ کے ساتھ ان کا ماننا تھا کہ یہ عالم قدیم ہے تو کدو میں عالم کو امام غزالی نے تفصیل سرد کیا تو ایک جو امام غزالی ان کے خلاف argument لاتے ہیں وہ یہ لاتے ہیں کہ عالم کو قدیم ماننے سے ایسے تضادات لازم آتے ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے اور چونکہ تضاد کا وجود نہیں ہو سکتا متضاد چھے اگزسٹ محال ہوتا یہ جو اگزسٹ تو اس کا مطلب ہے قدم عالم سے اگر تضاد لازم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قدم نہیں ہو سکتا تین تضادات کا امام غزالی ذکر کرتے ہیں ان کی لینگویج چونکہ آپ ان کی کتاب پڑھیں گے بڑی آسانی سے آج ٹرانسفورم کیا جا سکتا لیکن کتاب کا محال میں چاہتا ہوں کہ جب آپ تحافظ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے اقتصاد پڑھیں تو سمجھ میں آئے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ یہ عالم جو ہے اس کے اندر جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں یہ ازل سے گھوم رہیں اس کی کوئی بیگننگ نہیں تو یہ تو آپ بھی مانتے ہیں آپ کی فزیک سب بتاتی ہے کہ کچھ سیاروں کی رفتار تیز ہے اپنے اوربٹ کے اوپر کچھ کی سست ہے لیٹس ایمیجن کہ سورج کے گرد ایک سیارہ ایک سال میں اپنی حرکت کا دائرہ پورا کر لیتا ہے ایک دائرہ اور دوسرا دو سال میں کرتا ہے چونکہ دونوں ازل سے گھوم رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سیارہ علف نے اگر انفائنائٹ نمبر آف راؤنڈ سورے کی ہیں کیونکہ وہ دو سال میں ایک بورا کرتا ہے نا پہلے نے اگر انفائنائٹ کر لیے ہیں تو دوسرے نے یا اگر دوسرے نے انفائنائٹ کر لیے ہیں تو پہلے نے ٹوائس دو ٹائمز انفائنائٹ کی ہیں صحیح ہے انفائنائٹ قابل تقسیم اور ترقیب نہیں ہوتا بڑا چھوٹا انفائنائٹ تھوڑی ہوتا ہے انفائنائٹ تو انفائنائٹ کہ انفائنائٹ کی کوئی بیگننگ ایک اور آسان مثال لیں عبور ہو جانے والا لا متنہی یعنی قدیم کائنات ماننے سے یہ لازم آئے گا کہ ایک ایسا لا متنہی ہے جو اب تک ختم ہو چکا ہے جبکہ لا متنہی کا بھی عبور اس کا تصوری ہے مثال لیں آسان مثال دے کے سمجھاتا ہوں فرض کریں اگر آپ ایک نہر ایک نہر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے یہاں آپ یہاں آپ کی نہر کا پانی یہاں سے آ رہا ہے جو آپ کی اس ڈوکیزن سے ٹین کلومیٹر ہے دس کلومیٹر دور ہے اس کی اوریجن پانی ون کلومیٹر پر آور اس رفتار سے ٹریول کر رہے گا یہ اس کی رفتار آپ کے پاس کتنی جرمے پہنچے گا دس گھنٹے پہ ایسا ہی ہے اگر ایک کلومیٹر پہ چلتا ہے میں کہتا ہوں نہیں نہیں اس کی اوریجن جو ہے نا وہ یہاں نہیں ہے کھوڑی سی پیچھے ہے گیارہ کلومیٹر اس کی اوریجن کہاں ہے دس کلومیٹر نہیں ہے کتنے ہیں گیارہ کلومیٹر کتی درمے پہنچے گا گیارہ گھنٹے میں کہتا ہوں نہیں نہیں اس کی اوریجن جانا فیفٹی کلومیٹر پیچھے ہے کتی درمے پہنچے گا وہ کیا رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ اوریجن پیچھے لے جا رہے ہیں ٹائم دیکھ ڈا وارٹر بل ٹیک ایسا ہی ہو رہا ہے میں کہتا ہوں جناب یہ پانی جو ہے نا ان فائنائل لوکیشن سے آ رہا ہے کان سے آ رہا ہے میں کہتا ہوں پانی آپ کے پاس پہنچے گئی نہیں کبھی پہنچ نہیں سکتا آپ کہیں گے سر کیوں نہیں پہنچ سکتا ہو سکتا ہے وہ ایک خرب سال میں پہنچ جائے میں کہوں گا ایک خرب سال میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے فرض کیا کہیں سے شروع ہوا نا جہاں سے فرض کیا نا شروع کیا سر اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤ ایک خرب ایک منٹ بنا لو آپ کہیں چھے سر تھوڑا سا اور تو ایک خرب ایک منٹ میں پہنچے گا میں کہوں گا تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤ کیونکہ قدیم تو وہ چیز ہے جس کی کوئی بگننگ تو if the universe has no past starting history then آپ پیدا نہیں ہو سکتا میرے یہ پین یوں اٹھانے کا لما نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے سر میں نے منس سے گھنتی جگھنا شروع کی minus ten minus nine minus five minus four minus three two one zero میں کہوں گا یہ zero پہ ابھی گم پہنچے ہو آپ infinite ہے نا minus in تھوڑا سا اور گنتی اور پیشے چلا لو چلتا رہے گا کبھی بھی آج تک نہیں پہنچے گا بات یہ ہے کہ اگر ماضی کے number of infinite events ہیں تو وہ infinite کبھی ختم نہیں ہو سکتا ایک لمحے کے بعد وہ infinite plus one events ہو جائیں گے کتنے ہو جائیں گے یعنی اس لمحے تک number of events کتنے ہیں infinite اور ایک منٹ کے بعد جب میں نے اس کو پین کو یوں کیا آپ کتنے events ہو گئے infinite plus three infinite plus بڑے جا رہے ہیں نا numbers infinite series بڑتی چھوٹی ہوتی ہے infinite series بڑی چھوٹی ہو سکتی ہے بتائیں مجھے محمد غزالی کہتے ہیں کہ یہ وہ تضادات ہیں جو کس سے لازمات ہیں جدید دور میں کچھ فلسفے کی استدلال کے علاوہ بھی science بھی اس چیز پر شواہد پیش کر رہی ہے اس کی theories بھی کہ کائنات کی کوئی absolute beginning ہے جیسے law of thermodynamics کا جو second law ہے وہ بھی یہ بتانا شروع ہو گیا ہے کہ تو universe heads of beginning اس طرح big man کی theory کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے یہ تمام اضافی شواہد ہیں یعنی اب میں یوں کہتا ہوں دوستوں کو کہ یہ تو دوسرا مقدم ہے نا متقلمین کا اس پر اب ہمیں کم زور لگانا پڑتا ہے کیونکہ آج کا جو ذہن ہے وہ اس مقدمے کوئی چیلنج نہیں کرتا اگر یہ غلط وجہ سے نہیں کرتا ایک probabilistic argument ہے جو science theory ہے لیکن ہم کہتے ہیں چلیں ایک استدلال تو موجود ہے ہمارے پاس اس سے مضبوط استدلال موجود ہے لیکن یہاں ہماری زندگی آسان ہے دوسرا مقدم ہے اب کم زور لگانا پڑتا پہلے بڑا زور لگانا پڑتا تھا philosophic argument develop کرتے تھے اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حوادث لا اولا لہا یہ ایک متضاد تصور ہے حوادث کی ایسی سیریز جس کی کوئی beginning نہیں ہے علامہ ابن رشت کا نظریہ یہی ہے حوادث کی ایسی سیریز جس کی کوئی beginning نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں یہ کنسیو ہے بھلا شیخ ابن تیمیہ بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں متقلمین کا ماننا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ میں ایک حوادث کی past events کی ایسی سیریز ورد کروں جس کی کوئی beginning نہیں ہے اور میں present پہ بھی پہنچ گئے ہوں تو یہ جتنے تضادات اسے لازم آتے ہیں وہ کہتے ہیں you have to give an answer ٹھیک ہے تو متقلمین کے مقدمے کا جو opposite ہے کہ کائنات کو قدیم مان لیں تو ان کو پھر ان سوالوں کا جواب دینا ہے اگر یہ بات معلوم ہو گئی ہمیں کہ عالم ہر شروع ہر ابتدا ہونے والی چیز کی علت ہوتی ہے کائنات کی ابتدا ہوئی تو کیا ثابت ہو گیا اب کوئی اگر مجھے یہ کہنے تم خدا دکھاؤ مجھے ہم کہیں گے کم از کم اپنی عقل کو ہاتھ مارو ہر موجود دیکھ کے تھوڑی مانا جاتا ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ موجود ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ نظر بھی آئے یہ کون سا فلسفہ ہے کہاں قیلم ہے یہ موجود ہونے کی یہ شرط اور شرط ہے ہی نہیں کہ وہ نظر بھی آئے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے عقل سے اگر میں نے موجود کی نیسیسری شرط ہو کہ ایک ایسا موجود ہو جو نظر نہ آ رہا ہو لیکن وہ اس کی ایکسپلینیشن کیلئے ضروری ہے تو میں عقل کے اس دعوے کو کیوں رد کروں تو ثابت ہوا اس دلیل سے کہ عالم کی ایک ایک کا لفظ میں نہیں بولتا ہو سکتا ہے آپ نے ابھی ایک کا تو ہونا ثابت نہیں کیا میں کہا کہ عالم کی علت ہے یہاں تک تو ہم پہنچ گئے نا اتنا سفر ہم نے جائے کر لیا قبل اس سے کہ ہم وقفہ کریں اس کی علت کی علت کیا ہے خدا کو کس نے بنایا اس کا مطلب ہے دیکھیں ہم نے استدلال یوں نہیں بنایا کہ ہر قوز کا قوز ہوتا ہے ہر چیز کی علت ہوتی ہے یہ کہا ہے میں نے کہیں متقلمین کا استدلال بڑا کیرفولی کنسڈرکٹڈ ہے ہر ہر وہ چیز جو نہ ہونے سے ہو اس کی علت ہوتی ہے یہ ہے استدلال اب اگر آپ کہیں کہ آخر میں جو تم نے علت ثابت کی ہے اس کی علت نکالو تو ہم کہیں گے اگر تم نے یہ پوچھنا شروع کر دیا نا کہ اس کی علت کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ خدا تک پہنچے ہی نہیں ہیں وہ جس چیز تک پہنچے ہو وہ محتاج بھینگ ہے وہ کیا ہے اس کی علت پوچھو گے پھر اس کی علت پوچھو گے پھر اس کی علت پوچھو گے تو یہ پورا آرگومنٹ پری سپوز کرے گا نمبر آف ان فائنائٹ قوزز which is impossible رہی تو اسٹیبلیج کیا ہے عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ نمبر آف ایکسپلیننگ پرینسپ اس کو کہتے ہیں فلسفہ میں ان فائنائٹ ریگریس آف کاؤزز نہیں مان سکتا میں عقل کہے گی یعنی آپ دیکھیں یہ ایک ایسا حضور ہے جس کو تو آرستو تک کو ماننا پڑا یہ سب ہی مانتے اس سے کوئی آوائیڈ نہیں کرتا اس سے آوائیڈ کرنے کا احمقانہ استدلال ہے اتفاق اس معقول بات کو آوائیڈ کرنے کا احمقانہ استدلال کیا ہے یہ میں احمقانہ استدلال deliberately لفظ استعمال کر رہا ہوں ہمارے نظرے کیا مضحقہ خیز پوزیشن اتفاق اتفاق سے ہو گیا this is not a serious business at all انسان اپنے آپ کو کسی بھی جہالت کی بات سے متمہین کر سکتا ہے ہم اس کا انکار تھوڑی کرتے ہیں کر سکتا ہے اس سے بھی احمقانہ بات کر لیں کوئی ہمیں ہیرانی نہیں ہوگا ہمیں ہیرانی تو سکتی ہے لیکن یہ impossible نہیں ہے this is not a serious argument this is not a serious یعنی کوئی پڑا لکھا آدمی ایسی باتیں نہیں کرے گا کم اس کو یہ کھو تھوڑی بھی اقل ہے تو یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ خدا کی علت کیا ہے یہ ایک سوال ہی غلط ہے خدا وہ ہے جو علت ہوتا ہے حادث نہیں ہوتا ابھی میں اس کو آگے انشاءاللہ کھولوں گا خدا کی تو definition ہی وہ ہے وہ خود علت ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ علت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو خدا کی کیا علت ہے خدا کو کس نے بنایا یہ سوال غلط سوال ہے جناب جیسے ہی آپ کہتے ہیں خدا کو کس نے بنایا آپ خدا کے بارے میں سوال ہی نہیں پہنچ رہے آپ تو مخلوق کے بارے میں سوال پہنچ رہے ہیں یہ تو مخلوق کا سوال ہے اس کا مطلب ابھی آپ cause تک پہنچے ہی نہیں ہے تھوڑا سو اور پیشے چلنے کی ضرورت ہے آپ کہیں نہیں میں اس سے بھی پیشے چلوں گا اس کا بھی کاؤس اس کا بھی کاؤس ہم کہیں گے رک جاؤ انفائنائٹ رگریس نہیں ہو سکتا فتوحات مکہ میں شیخ ابن عربی اور دیگر صوفیاء نے دی ہیں تو وہ حواس باتی نہیں کہ اس میں اندر آ سکتا ہے اور اگر آ سکتا ہے تو پھر کیا وہ خبر صادق ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں وہ جو صوفیاء کی بحث ہے نا وہ پری سپوز کرتی ہے متقلمین کی اس بحث کو یہ شیخ ابن عربی نے بھی لکھا ہے وہ تو بات کی بحث ہے کہ ایک شخص نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ اس کے نفس پر کچھ ایسی چیزوں کا القاہ ہو جو عام گنہگار نفس پر نہیں ہو رہا وہ ساری بحث تب جروع ہوتی ہے جب یہ استدلال پورا ہوا ہو یہ چل چکا ہو پورا استدلال میں کہنا یہ جا رہا ہوں کہ جو آپ بات جہاں لارہے ہیں وہ اس کا متبادل لیں گے کہ کیا الہام ذریعہ علم ہے متقلمین کہیں گے ہاں ہے اگر خبر صادق وہ شخص اچھا ہے اس کا کردار اچھا ہے اور وہ انفرادی طور پر ایسی بات کہہ رہا ہے جو شریعت کے تقاضی وغیرہ کچھ شرائط پورا کرے تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے لیکن وہ خبر صادق کا کی ڈومین کے اندر رکھے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر خدا نے کوئی ایسی چیز القاہ فرمائی ہے جو مجھے پتہ لگی ہے اس کی ایک دوسری جہد بھی ہے اس کو انٹیوشنزم کہتے ہیں کہ کیا خدا کا اس کو کہتے ہیں دلیل حضوری کہ کیا خدا کا استدلال یہ اس طرح منطق کا جو طریقہ ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے کنسٹرکٹ کیا ہے یہ واحد طریقہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے تو صوفیاء کا متقلمین پر یہ نقد ہے کہ یہ واحد طریقہ نہیں ہے خدا کو اپریشیٹ کرنے کا بلکہ یہ قلب کی صفائی کا جو طریقہ ہے یہ خود اللہ کی بارگاہ میں یعنی کہ میں ایکسپیرینس کرنے کا جو آرگومنٹ ہے صوفیاء کیا ہے امام غزالی نے بھی اس کو جائز بتایا وہ تو کہتے ہیں میں نے تو تجربہ کیا اس کا کہ اس سے جو حقائق معلوم ہوتے ہیں وہ ان کلامی دلیلوں سے آگے کی چیز ہیں امام راضی نے المطالب العالیہ کے اندر یہ بقاعدہ باب باندھا ہے کہ کیا الہیات اچھے یہ بات نوٹ کریں ہمارے ہاں میٹا فیزکس کی ٹرمینالوجی یوز نہیں ہوتی ہمارے ہاں ان بیسوں کے لیے ٹرمینالوجی ہے الہیات الہیات صحیح لفظ ہے ہمارا کہ الہیات کو اپریشیٹ کرنے کا واحد ذریعہ صرف عقل ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے جو صوفیاء کا مناج ہے وہ بھی جائز ہے وہ بھی مپاسبل ہے کہ انسان اس تجربے اس کے ذریعے سے تجربہ کرے اور وہ چیزیں جو انسان اس طرح منطق سے پہلا قضیہ دوسرا قضیہ نتیجہ اس طرح نکال رہا ہے اس کے بغیر یہ اس کو اپریشیٹ کر لے لیکن وہ مطلب ہے کہ اللہ ہی نہیں پھیت اس کے لئے پھر کسی صوفی کی درگاہ میں جانا پڑے گا میں آپ کے کسی کام کا نہیں ہوں